اب میں آپ کو لفظ سمجھاؤں گی یہ لفظ مودت کیا ہے یہ محبت کرنا بلتے ہیں نا آپس میں محبت کرنا یا مودت کرنا جی محبت کا کیا مطلب ہے محبت مودت کا کیا مطلب ہے محبت نہیں دونوں میں فرق ہے یاد رکھو یہ لفظ ایک ہے محبت ایک ہے مودت دونوں میں فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب کہہ دو قرآن کریم میں اے محبوب کہہ دو کہ میں اسلام تم کو عطا کرنے کے عوض میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں صرف ایک چیز ہے کیا میرے اہلِ بیعت سے کیا کرو بلو نوازے محبت کرو نہیں ہے مودت کرو ہے آج تک یہی سنتے آئے نا اہلِ بیعت سے محبت کرو محبت تو کرنا ہے مگر اسلام کے بدلے میں حضور کو محبت حضور کے گھر والوں کو محبت نہیں دینا ہے کیا دینا ہے مودت اب ڈفرنس سمجھو دونوں لفظ کا محبت مودت محبت عملِ قلب مودت اس کا مظہر ایکسپلین کرتا ہوں محبت دل کا کام ہے میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں کسی کو بتایا نہیں مگر محبت تو ہے اندر ہے محبت محبت یہاں نہیں ہوتی محبت اوپر نہیں ہوتی محبت کہاں ہوتی محبت اور نفرت دونوں اندر رہتے ہیں یہاں محبت یہاں ہے مودت کہتے ہیں اتنی محبت ہونا کہ محبت کی وجہ سے محبت ظاہر کرنا بولنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہارا نام لیتا ہوں میں تم کو گفت دیتا ہوں میں تم پہ مرتا ہوں میں تمہارے لیے آ سکتا ہوں میں تمہارے لیے جا سکتا ہوں محبت ظاہر کرنا اگر کوئی اہلِ بیت کی محبت دل دل میں رکھتا ہے اور بولتا ہے میں اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں انت نہیں ہے اللہ کے رسول تم سے محبت نہیں مانگے قرآن کے اندر قرآن کے اندر مودت مانگے ہیں کہ اہلِ بیت سے اتنی محبت کرو کہ زبان سے یا علی کا نعرہ لگاؤ کہ یا حسین بولو جشنِ مولاِ کائنات مناو اہلِ بیت کی خدمت کرو اہلِ بیت کو توفیت ہو رسول اللہ کی خاندان سے وفاداری کا اعلان کرو اہلِ بیت کا جھنڈا لگاؤ گھر کے اوپر مولا علی کا نام بلند کرو سیدہ فاطمہ کی فاتحہ کرو حسن و حسین کا نام لو ان کے نام سے پروگرام کرو مودت کا معنی ہوتا ہے محبت کو ظاہر کرنا بولنا بتانا پریکٹیکل بیانا سمجھنے آگئی بات محبت اور مودت دو الگرگ چیزیں محبت صرف اندر محبت ہونا مودت اندر کی محبت باہر ظاہر ہونا اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت چاہنے والا ہوں بھئی یہ کافی نہیں ہے آپ کو محبت ظاہر کرنا فرض ہے فرض ہے ہر مسلمان پر حب اہل بیت ظاہر کرنا فرض ہے سمجھنے آگئی بات یہ قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں